اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظری استقبال ہے سعادت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندبی نظری اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ریاست تلنگانہ کے حدرباد شہر سے یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دونوں شخصیات ہے ایک تو ہے جو وردی میں اور پگڑی میں ایک دمدار چہرہ جو نظر آ رہا ہے یہ چرن سنگھ بشر کا ہے اور یہ جو بغل میں بیٹھے ہیں یہ ہمارے دوست ہے مجاہد خدری جو بڑے بیباک ایکٹیویسٹ ہیں جنہوں نے ابھی ابھی جب حدرباد کے ایمیلے ودایت راجہ سنگھ نے جب خباست کی تھی شرارت کی تھی اور اتر پردیس کے الیکشن کو لے کر مسلمانوں کو دھمکی بھرے الفاظ کہے تھے تو اس وقت تہریری طور پر جس شخص نے کاروائی کروائی تھی راجہ سنگھ پر اور ایف آئی آردج کروائی تھی یہ ہے بیباک ایکٹیویسٹ لیڈر سماج سیوک جناب مجاہد خدری صاحب مجاہد خدری صاحب نے چرن سنگھ بشر سے ہجاب کو لے کر یو پی الیکشن کو لے کر اور بھی دو اہم دو کو لے کر بہت زبردست انداز میں جب بات کی تو چرن سنگھ بشر نے انہیں کیا کہا یہ بڑی انٹریسٹنگ آڈیو ریکارڈنگ ہے جو آپ کو ضرور سننا چاہیے کہ چرن سنگھ بشر ہجاب اور سکھ بھائیوں کی پگڑی اور ملک کے بگڑتے اور بزلتے حالات کو لے کر کر کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں چرن سنگھ بشر صاحب سلام علیکم بھائی اسلام خرید سنے صاحب ہاں جی شکر چرن سنگھ بشر صاحب مجاہد چھتا ہوں آپ کو کال کیا میں آپ فری ہیں نہ بات کر سکتا ہوں آپ سے میں میں نے اس کیا تھا کہ میں اسٹیشن پر ہوں اور اس وقت فیملی کے ساتھ ہوں تو میں اس وقت تو نہیں بات کر بکتا ہوں دیٹیل میں مجھے بتایا جا تھا کہ بھائی وہ کیا ہو رہا یو بی کے لیکشن کے بارے میں اس کے بارے میں اس سے اتنا ہی ایک امیلے میں بات کرتا ہوں فائٹ میں ہے لیکشن جو سمالوازی پارٹی ہے وہ اچھی فائٹ کر رہی ہے بس باقی ریزلٹ ہی بتائے گا یوگی بہت ان سے نیل بائٹ ہے یعنی کہ جو الیکشن جو ہے وہ نیل بائٹ ہے یوگی بابا نے بتایا تھا آسی اور پریس کے بیچے مقابلہ ہوگا نہیں وہ بہت دیش توھنے کی بات ہے وہ بگواس کرتے ہیں جی 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 اور ایسا مناسب ہو ہی ہے ایسا ایسا ممکن ہو نہیں ہی سکتا اور یہ آپ سے کچھ نہ چاہتا ہوں ہمارے چرن سنگھ باشر صاحب آپ بہت خابل انسان ہیں آپ ہمارے خواب داخل ہیں ہم بچتن سے آپ کو سنتے گا رہے ہیں الحمدللہ جی مانتے ہیں شاعری کو تو اس طرح کہ ووٹ جو ہوتا ہے نا ووٹ مانتے ہیں یعنی کہ اپنے ایسا ملے اچھی بانت کے ایسا ملے ایسا ملے رامتن سنگھ جام ایسا ملے انہوں نے کہا تھا یوگی بابا بلوزر جی سی بھی مغالیاں ہیں جس نے بھی ووٹ نایتالہ یوگی بابا ان کا خزئر ایرہ جائیں گا یہ ایسا ملے اپنے تستور میں اپنے تستور میں میں نے کہا تم جان بتاؤ یہ بات نیزت تک سہی ہے راجہ سنگھ نے کہا جو یوگی بابا کو ووٹ نہیں دالیں گے اسی بھی بلوزر مغالیے ہیں ان کا گھر کو گیا جائیں گا یہ تو ایک انتہائی بے خوبی بات ہے ایسا کوئی لیڈر کہہ بھی نہیں سکتا یہ تو الگ بات ہے راجہ سنگھ کوئی کہتا رہے اور ایک چیز ہی ہے اور ایک چیز آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہجاب کے بارے میں ایک لڑکی ہجاب جو ہے کندق میں ہوا وہ ہجاب کے لئے بہت بڑا مجھے اٹھا ہے تو یہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے یہ اس کا اپنا دھرمی مسئلہ جیسا ہے آپ لوگ سکھیں آپ لوگ تغریبانتے ہیں جاری رکھتے ہیں تو اس کو نکالنے کے لئے کہیں گے یہ ہم کو ہمارے ملائب حقوق حاصل ہے اور ان پر ہم عمل کرنے کا ہم کو پورا حق ہے کوئی نیزو پرتا تو اس میں کوئی طاقت نہیں دوسکتا برکھا نکالو بلنا کتنی غلط بات ہے یہ نہیں یہ بہت ہمارے بیٹی ہے بلکل آپ ہمارے باپ داخل ہیں آپ بہت اتنی ذات لڑتے ہیں ہم آپ کتنی ذات کرتے ہیں نہیں اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کل کوئی ہم سے یہ کہے کہ صاحب آپ پگھری پہن کے سکول میں نہیں آئیں گے کالج میں نہیں آئیں گے ہم نے تو کنیڈا میں اور انگلینڈ میں بیٹین میں یہ سب جنگیں جیتی ہیں وہاں پہ بھی یہ خید لگائی گی تھی کساب آپ پٹکا بان کے اور پگری بان کر کے سکول میں نہیں آئیں گے وہاں پہ بھی ہم نے جنگے جیتی ہیں بیٹین کی فورس میں جہاں کی ایک عجیب طرح کی ٹوپی پہنی جاتی ہے وہاں بھی آج ہمارے سکھ عزرات جو ہیں فورس میں ہیں لیکن وہ سب پگری بانتے ہیں اپنی اسی سٹیل کی جیسی ہم ہندوستان میں بانتے ہیں بلکل ہم اس شرف پہ ہم نے وہ جوائن کیا اس فورس کو کہ ہم اپنی پگری اپنی شان کے ادبار سے بانیں گے ہم آپ آپ حضرات کی ٹوپی نہیں پہنیں گے بلکل صحیح ہے یہ مسکال لڑکی کے بارے میں جو اشیو اٹھا گیا کنل تک میں کتنی غلط بات ہے پڑتی بچی کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا جو نعرہ ہے نا وہ وہ اٹھا ہو گیا بیٹی ڈراؤ بیٹی ڈھبکاؤ وہ سوائے جھوٹ کے کچھ اور بولتا ہی نہیں آپ ایک آپ ایک عام جنتہ کو ایک مسجد دے دیں عام ہندوستانیوں کو آپ کی اپنی اپنی زبان میں ایک آر دنے کبھی کی ہونا سہی مہربانی ہے آپ کی میرا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ محبتوں کا ملک رہا ہے اور اس میں ایک نئی بات کہنا نہیں چاہتا کہ آج اس 38 کروٹ ہمارے مسلم بھائی یہاں ہمارے ملک موجود ہیں جی ان کو یہ بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور ملکمان ہندو سیکھ عیسائی سب نے اس ملک کو آزاد کرنے میں اپنی جانیں دی ہیں اپنے قربانیاں دی ہیں آپ ان کو یہ جو ہمارے تیس کرو مسلمان ہیں تیس کرو جی غلاؤں سے سرے تیس کرو ان کو ان کو ہندوستان کی بہبودی کے لیے ہندوستان کی بہائی کے لیے ہندوستان کی بہتری کے لیے استعمال کریں نہ کہ ایک ایسا ناسور بنائیں کہ جو اس ملک کے اور ٹکڑے ہوں میرا یہ کہنا ہے چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو اپنے ڈیورپرٹ کے بارے میں ووٹ مانگنا چاہیے نہ ہی اشفر اللہ بھگوان کے نام پر ووٹ مانگنا چاہیے بھگوانے 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 آپ کو جزاک اللہ خیر آپ کا وقت لیے میں ماجرہ چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا جیسے سلام علیکم موسیقی